اسلام علیکم گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک شیئر کرنے والا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ کے بائیک ہوتی ہے چاہے وہ ہونڈا CG125 ہو یا ہونڈا CG70 ہو اس میں کون کون سے بلب سے کس کس کائن کے بلب یوز ہوتے ہیں میں بتاؤں گا کہ کتنی قسم کے بلب ہوتے ہیں آپ کے بائیک میں اور کون سا بلب کہاں لگتا ہے اور اس کی شیپ کیسے ہوتی ہے وہ جینور ہونے کی کیا نشانی ہوتی ہے اور ان کی پرائسز کون کونسی ہوتی ہے تو ویڈیو کرتے ہیں ہم شروع تو فرینڈز سب سے پہلے یہاں پر ہمارا باس بلب ہے وہ ہے ہمارا ہیڈلائٹ کا بلب اب فرینڈز یہ دیکھئے یہ جو بلب ہوتا ہے اس کے ارجن ہونے کی نشانی بلا کیا ہوتی ہے اب جو ہونڈا کمپنی ہیں وہ یوز کرتی ہے سٹین نے کمپنی کی لائٹس جہاں دوستوں ہیڈلائٹ تو اس کی نشانی کا ہوتی ہے چیک کرنے کی یہ دیکھئے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی اس پر ڈیٹیل کے ساتھ ہے اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں نے پر اوپر جو ہونڈا سیڈی سیمنٹی یا سیڈی بانٹو پیپ کی جو ہیڈلائٹ ہوتے ہیں اس میں کون کون سے نشانیاں ہوتی ہیں اور کیا پرائسز ہوتی ہیں وہ ساری میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کی ہوئی ہے اے ایڈیو وہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں یہ دیکھے یہ بلو ہوتا ہے اس ٹائن نے لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح کا ہوتا ہے آپ اس کی پرائس یا پر سننے والی ہے اب یہ ارجنل جو ہوتا ہے ارجنل نشان نہیں ہوتی یہاں پر اس کے سٹین نے لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو بلو ہوتا ہے یہ بلو ملتا ہے آپ کو ایٹی روپیز کا یعنی کہ اسیر بیکپ کو ملے گا اب اگر آپ مارکن میں جائے تو آپ کو جو لوکل ہوتے ہیں وہ تیس یا چاریس روپے کا بھی مل جائے گا لیکن اس کی وہ روشنی نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ اس کی وہ روشنی نہیں رہتی اور وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو آپ یہ وہاں لگوائیں ٹھیک ہے اس کی جو پرائس ہوتی ہے وہ ایٹی ریپیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اسی روپے ہیں تو یہ چاہیے سی جی وان ٹو فائی ہو یا چاہیے سی ڈی سائی منٹی ہو اس کی ہی لیٹ میں یہی بلب لگتا ہے ٹھیک ہے دو دوستوں اب اس کے بعد جو ہمارا یہاں پر نمبر دو پر ہے وہ ہے ہمارا یہ بیک لیٹ کا بلب ہے اب اس بلب کا کیا فنکشن ہوتا ہے دیکھئے اس میں بھی آپ کو یہ دو بلب نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے دوستوں اب دیکھئے یہ جو بلب ہوتا ہے اس کی جو اس کے دو کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کی بائک میں جو بیک لیٹ ہوتی ہے وہ دو طرح سے چلتی ہے ایک تو جب آپ اپنی ہی لیٹ کو آن کرتے ہیں تب چلتی ہے آپ کی جیس جیسے آپ ریس جا کریں گے آپ کی جو جو روشنی ہے وہ زیادہ ہوتے جائے گی اور جیسے آپ اپنے ریس کام کریں گے تو یہ روشنی کام ہوتے جائے گی ٹھیک ہے ایک فنکشن تو یہ ہوتا ہے جس کا فنکشن ہوتا ہے ہیلڈٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اور ایک دوسرا فنکشن آتا ہے جس میں آپ چاہے آپ اپنی بائک کی اگلی بریک کو پریس کریں یا پچھلی بریک کو پریس کریں تو یہ چلتے ہیں ٹھیک ہے بلب تو یہ دونوں صورتوں میں یہی بلب چلتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر دو بلب ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو دوستوں اس گلاس کے اندر دو بلب ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کو مارکن میں ارامسکون سے تیس یا میکسیمم چائز مکر ملے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو تیسرا بلب ہے یہ ذرا گھوٹ سننے والا ہے یہ ہمارے جتنے بھی بائی کے ہوتے ہیں جاکہ آگے والے لیفٹ ہو یا رائٹ ہو یا پچھے والے لیفٹ یا رائٹ ہو کوئی بھی ہو اس میں یہی بلب لگتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو بلب ہے یہ آپ کو دس روپے ملے گا ٹھیک ہے دوستوں اب یہاں پہ کچھ لوگ مہنگے بیجتے ہیں کچھ سستے بیجتے ہیں لیکن اس کی پرائیس ہوتی ہے وہ دس روپے ہوتی ہے اب آج کال لوکل اشارہ آتا ہے نا مارکٹ میں چائنا کے اب جو ہونڈا سیڈی سیونٹی کے ساتھ ارجنل آتا ہے وہ یہی لگو آتا ہے ٹھیک ہے بڑے سائز کے اب جو لوکل یہاں سے ملتے ہیں اشارے تو کیونکہ جو کسٹمر او ترس کی دوماڈ یہ ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں سستے اشارے نہیں ٹھیک ہے اس میں کون سا بلب آتا ہے اس سے چھوٹا بلب درائیو آتا ہے وہ ہی میں آپ کو اینڈ پر میریم بتاؤں گا ٹھیک ہے تو لیکن جو آپ کے ارجنل بائک کے اشارے تو اس میں یہی بلب لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ شیف دیکھنے اس کی کچھ یہاں پر یہ اس طرح لکھاؤ گا اس کے ٹھیک ہے دوستوں چاہے کوئی بھی شارہ ہو ٹھیک ہے سیمنٹی ہو اس میں یہی بلب لگتا ہے اور بھی جتنے بائک سے اس میں تقریب میں یہی بلب یوز ہوتا ہے یہ تین بلب ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ جتنے میں آپ کو بتا رہا ہوں بس یہی لگتے ہیں بائک میں اس کے علاوہ کوئی بلب نہیں ہوتا وہ علیہتہ پاتا ہے کہ آپ نے ایکسٹرا کوئی لائٹ لگوائی ہو لیکن جو بائک جو جینور اپنی حالت میں آتی ہے اس میں یہی چار بلب لگے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ چوتہ ہے یہ بھی میں آپ کو سارا بتاتا ہوں یہ چھوٹا سا بلب ہے یہ جو بلب ہے یہ ہماری دیکھیں جو ہمارے بائک کا میٹر ہوتا ہے اس کے اندر کتنی لائٹس ہوتی ہیں تین لائٹس ہوتی ہیں میں آپ کو one by one آپ کو گناہ دیتا ہوں پیادی لائٹ تو ہوتی ہے آپ کی نیوٹرل کی یعنی آپ کی بائک اگر کسی گیر میں نہیں ہوگی تو وہ لائٹ چلتی ہے ٹھیک ہے ایک تو ہوگی میٹر کی یہ لائٹ دوسری لائٹ آپ کے میٹر کی جو آپ کے سپیڑ میٹر کے جہاں پر آپ کے سپیڑ شو ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر ایک لائٹ چلتی ہے مریس ایک ہوگی وہ لائٹ دیکھیں دو ہوتی ہے کمیٹر ہوتی ہے وہ شو ہو رہی ہوتی ہے یہ تین یہ تین ہی بلو ہوتے ہیں ٹھیک ہے میٹر میں جو لگے ہوتے ہیں اور ان سب میں یہ لگتا ہے اب میں آپ کو اور بتاتا ہوں یہ دیکھئے اس کا حولڈر آتا ہے اس طرح کا اس میں یہ بلو ایسے لگتا ہے یہ دیکھئے یہ ایسے جا کر ٹھیک ہے دوستوں یہ ایسے لگتا ہے اور اس کا جو پوزٹیو اور نیگٹیو کس کا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک یہ اس کا پوزٹیو ہوتا ہے اور ایک اس سائٹ پر نیگٹیو ہوتا ہے اگر یہ آپ کو نہیں چاہی رہا تو آپ کیا کریں اس کو ہلکا سا یہ ناخون سے نا یہ دیکھئے جیسے میں کر رہا ہوں دیکھئے کوڑ سے اس کو ہلکا سا اوپر کر دیں ٹھیک ہے اوپر یہاں سے بھی کر دیں ہلکا سا اور یہاں سے بھی اوپر کر دیں پھر آپ دوبارہ لگا کے دیکھیں تو پھر چل پرے گا اگر نہیں چاہتا پھر آپ یہ چینج کر دیں اس کی پرائیس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ہوتا ہے کچھ ایسے ہے کہ جب ہم اپنی بائک کا کام کرتے ہیں تو ساتھ میں اس طرح کے جو ہوتے ہی وہ فری دے رہتے ہیں یہ تو کوئی آدمی ہوگا جو آپ سے پانچ ارپیس کا لے رہے گا ٹھیک ہے اب ہماری بائک میں صرف اور صرف یہی یوز ہوتے ہیں بلب کیوں چار بلب ٹھیک ہے اس کے علاوega اور کوئی بلب نہیں ہوتا تو کیونکہ اسount اشارے ہیں ہنیں یہ لگے گا ٹھیک ہے جو چار ہمارے اشارے ہوتے ہیں بائک کے اس میں چاروں میں یہ لگتا ہے ٹھیک ہے بلب چار بلب ہو گئے یہ بلٹ دیں ٹھیک ہے اور یہ تین لگتے ہیں ٹھیک ہے چار اور تین ساتھ اور ایک کے来了 پر اور ایک بیوٹ پر دیں ہے یہ ہی باس ہوتے ہیں پہلے پہ تو ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کریں اور مزید ایسی ہی اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل بھی سبسکرائب کریں آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ نیچے کمنٹ کریں ٹھیک ہے اگر وہ اس کا جو جواب ہوگا وہ بہت ایزی ہوگا تو میں آپ کو کمنٹ میں ریپلائے کر دوں گا اور اگر وہ اس کا تھوڑا لینٹھی جواب ہوگا تو میں اس کے ایک سپیشل ویڈیو اکسر بناتا ہوتا ہوں ٹھیک ہے دوستوں تھنکس اور بائے بائے